بہت پیسہ ہے بہت دھندالت ہے رات کو نین نہیں آتی پیسہ جانے کا ڈر ستا تھا کہیں نہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہے لوگ کہتے ہیں کتھا سے سمجھ میں آتا ہے اور ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ دھن کمانا بڑی بڑی بات ہے کتھا یہ کہتی ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ دو ایسا نہیں ہے پلیس ایسا بالکل نہیں ہے یہ کتھا تو کہتی ہے کہ جتنا بن سکے اتنا پیسہ کماؤ خوب پیسہ کماؤ خوب پراکرم کرو خوب پرشہ کم جتنا ہو سکے اتنا کماؤ بوتے میں ہیں تو سونے کی نگری بھی بناو لیکن وہ نگری ایسی ہے کہ اس میں کسی کی ہائے نہ ہے کسی کی ہائے اگر اس نگری میں ہوگی تو کبھی نہ کبھی کوئی ہنمان آئے گا اور اس نگری کو جلا کر کے جلا جائے گا اور اگر وہ نگری نیتی پر کھڑی ہوگی تو وہ دوار کا بن جائے گی جب نیتی کی بات آئے گی تو ہم خود اس کو ڈبا دیں گے وہ نگری میں کسی ہنمان کی پوچھ میں آگ مت لگانا کبھی بھی کسی صدامہ کے پیر ضرور پکھار لینا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگے گھر میں نہیں رہنا چاہیے بڑی بڑی شادیاں نہیں کرنے چاہیے آرہ کر سکتے ہو کرو آپ دوسروں کو ایمپلوئیمنٹ دے رہے ہو جب آپ بڑی شادیاں کرتے ہو بڑے گھر بناتے ہو تو نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر پریوار ان شادیاں سے ان گھروں سے چلتے ہیں آپ بڑی شادی کرو گے بزادہ لوگوں کو پلواؤ گے ٹینٹ والے کو روزگار ملے گا پرنٹنگ والے کو روزگار ملے گا میوزیشنز کو روزگار ملے گا ویٹرز کو روزگار ملے گا ہلوائیوں کو روزگار ملے گا پندت کو روزگار ملے گا بارات میں بینڈ بجانے والے کو روزگار ملے گا شادی میں ڈولی اٹھانے والے کو روزگار ملے گا گھوڑے ہاتھی والوں کو روزگار ملے گا آپ بڑی گاڑی خریدتے ہیں تو اس مینفیکچرنگ پلانٹ میں کتنے لوگ ہیں جن کو روزگار ملتا ہے کیوں کہا جائے کہ مد پیسہ کما پیسہ کمانا بری بات ہے پیسہ کمانا بلکل بری بات نہیں ہے شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ نیتی سے کمائے ہوا اگر انیتی سے کمائے ہوا پیسہ ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اتڑیاں پھاڑ کے نکلے گا اور نیتی کا پیسہ ہے تو اس پیسے میں ہمیشہ برکت رہے گی کوئی یہ کہتا ہے کہ پیسہ کمانا بری بات ہے میں بلکل نہیں کہتا ایمانداری سے کام کرتے ہیں آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو روزگار دیتے ہیں کتنے لوگوں کو آپ عزت کے ساتھ جینے کا موقع دیتے ہیں اگر ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے تو من میں اپراد بودھ لانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے there's no reason to be guilty about having loads and loads of money but always remember every surplus that you have doesn't belong to you you are just a custodian of that money آپ کی ضرورت سے زیادہ یدی آپ کے پاس ہے تو آپ اس دھن کے مالک نہیں اس دھن کے چوکیدار ہیں کسی کے کام آئیے اس پیسہ سے تب آپ انسان کہلانے کے ادھیکاری ہوں گے میں پھر کہوں گا اگر پیسہ ہے تو بری بات نہیں ہے اور پیسہ ہے بری بات نہیں ہے اس کو رکھ کر کے ابھیمانی مت بنیے آپ کتنے سماج سیوہ کے کام کر سکتے ہیں کریے لیکن اگر آپ ان سماج سیوہ کے کاموں کا ڈھنڈھوڑا پیٹتے ہیں تو اس کا پھل شین ہو جاتا ہے بھگوان آپ کو اتنا کچھ دیتا ہے اس نے آپ کو آسمان دیا ہے زمین دی ہے ہوا دی ہے سب سے بڑا داتار وہی ہے کیا وہ آپ کو کبھی دکھتا بھی ہے وہ آپ کو اس لیے نہیں دکھتا ہے کیونکہ جس کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں شرم آتی ہے اس کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے جب آپ کسی کے ہاتھ میں یوں رکھتے ہیں تو اس کی نظروں میں شرم ہوتی ہے اسی لیے جب آپ کسی کو دیں تو اس کی آنکھوں میں دیکھئے گا مت اور اس کو دکھائی نہ دیں تو اور بھی اچھا ہے اوپر والا اسی لیے نہیں دکھتا آپ کو کیونکہ وہ آپ کو سب کچھ اتنا دے رہا ہے اور وہ پھر بھی آپ کی آنکھوں میں شرم نہیں دیکھنا چاہتے وہ اسی لیے نہیں دیکھتا لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے کسی کے کام جو آئے کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں برایا درد اپنا ہے برایا درد اپنا ہے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے کسی کے کام جو آئے کسی کے کام جو آئے موسیقی آپ نے کبھی کسی جانور کو کھانا کھاتے ہو دیکھ رہا ہے آپ نے کبھی کسی جانور کو کھانا کھاتے ہو دیکھا ہے وہ کبھی بانٹ کر کھاتا ہے اور ایک انسان ہی ہے جس کو اپنے کھانے کیلئے محنت کرنی پڑتی ہے اس دنیا میں باقی جتنے جیو جنتی ہو جنتی ہو سب کو اپنے کھانے کیلئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اسی لئے ہمیشہ مان کر کے چلیئے کہ اگر آپ انسان ہیں تو کسی نہ کسی کو ایک نوالہ ضرور دیجئے یہ مان کر چلیئے کہ اس کے اندر سائیں ہیں دعوال کر جی کے ساتھ ہی بابا نے ایک بڑی مزاکیا حرکت کی تھی جب دعوال کر جی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی یہاں کوٹ کی کمیز پر کچھ چنے کے دانے تھے بابا نے ان سے مزاک میں کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی تو چھپ کر کے کھاتا ہے دعوال کر جی نے کہا میں تو ہمیشہ بابا آپ کو یاد کر کے کھانے کھاتا ہوں بابا نے کہا ہمیشہ دعوال کر جی اس سمیں جواب نہیں دے پائے ہم لوگ بھی جب بھی کھاتے ہیں کہ ہر بار اس کا شکریہ آدھا نہیں کرتے نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دی اور ایک حصہ سائیں کے نام پر کھانے کا نکال دیجئے ہمارا درشن کتنا سمردہ ہے کہ اس کے اندر جب ہمارے گھر میں پہلی روٹی بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں گائے کی روٹی ہے دوسری روٹی کتے کی روٹی مان کر کے چلتے ہیں ان کا حصہ پہلے نکال لیتے ہیں نکال لیجئے یوں بھرنے کو تو دنیا میں پشو بھی تیٹ بھرتے ہیں یوں بھرنے کو تو دنیا میں پشو بھی تیٹ بھرتے ہیں یہ انسان کا دل جو وہی پرمارت کرتے ہیں یہ انسان کا دل جو وہی پرمارت کرتے ہیں پتھک جو پتھک جو بانٹ کر کھائے اسے انسان کہتے ہیں جسی کے کام جو آئے بھرنے کو مہدر خوش کھائے جو وہی پرمارت کر لائے اگر انسان کہتے ہیں اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے نسان کہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ اس دھن کے چوکیدار ہیں ہنت میں کچھ ساتھ نہیں جائے گا پکی بات ہے پکا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس قطعہ کو ریکارڈ کر لیتی کچھ نہیں جائے گا ساتھ